موسیقی 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 کہ آپ ہمارے مددگار بن جائیں اور ہمیں سیدھے راشتے کے لئے بری بھی کر دیں تاکہ یہ عزا جوارے جو ہے گنے کا عطم بنے اور ہمارے کام بن جائیں یہ تو آپ ہے فائدہ پار دزاری کبین آمان فکنانتا والی یا نابدی نائرہ سوائے سمین تو ہمارا والی اور مددگار بن جائیں اور جو سیدھا راستہ ہے یہ رہیم میں وہ اس کی طرح ہماری رہ پر یہ دعا ہے یہ دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا ہے مانگی ہے اور مانگی اسے ہیں تاکہ چھیکنے والے چھیک کر کے مانگا کریں کیونکہ سارا مسئلہ اللہ تعالی کے ساتھ میں کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں جمین سے لکھر آتما انتاکہ آسان سے لکھر جمین تک ہر دنیا ہو آخرت ہو اس کے سارے مسائل وہ فکر آتا اللہ کے ہاتھ میں اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی یہ بات ہوئی ہے کنان تولیینا وطینا اللہ سوائی سہیل کہ اللہ کی ہمارا بزرگاہ ہے اور ہمیں شہی راتے کے طرف رہ پر ہاتھ میں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے ہمارے دن میں ایک تو ہے اپنی ذمہ دائریوں کا دیکھنا سمجھنا ہمارے دن میں یہ ہمارے دن میں اس لئے کہ زندگی جو ہے وہ سارے سے سارے زمداریوں کا نام ہے زندگی ہی زمداری سارے پیدا ہوتے چاہیے پیدا ہونے چلے کرتے پھتا ہے زندگی ہی زمداری اگر زندگی کی زمداری پوری ہوئی ہے تو زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر یہ بیکار ہو گئی تو اس سے زیادہ نقصہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خوشندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی میں بندگی نہیں ہے زندگی بے بندگی زندگی بے بندگی میرہ کر آکھنگ میرہ کر دیں زندگی بے بندگی میرہ کر دیں کیوں پہ دن میں دانی پوری نہیں وہ یہ کہہ گا آدمین یا حسرت آلا محفرات و بیان بردامن وہ ان کو تو میرا شاہر کیا کہ میں تو اس کو یوں جبتا رہا تو میں نے کوتائیاں کی لیکن اس کو کوتائیاں باید جہاں کوئی فائدہ نہیں دیکھا تو محملہ حصہ نہیں کر رہا اس لئے اللہ تعالی نے نبیوں کو بیج بیج کر کے ان کے زمانے میں کسی کام کی رہبری کی تھی کہ اپنی زندگی کی زمدہ داری آپ نے پوری کریں زندگی کی سب سے بڑی زمدہ داری اللہ سے ساندک پیدا کرنا ہے جس نے پیدا گیا ہے اس سے ساندک پیدا کرو یہ سب سے بڑی زمدہ داری ہے اسے ہر نبی اس دعوت کو لے کر آتا ہے اللہ، 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 اللہ ایک اللہ ہے اس کی صفح کوئی عبادت کے لائم نہیں ہے اس کی صفح کوئی کارسات نہیں ہے اس کی صفح کوئی مزدکار نہیں ہے یہ بات اندر اتر بھی جائے یہ بات اندر اترے کہ ہمارا کارسات کون ہے یہ تمہارا کام بنانے والا یہ تمہارا کام بنانے والا صرف علیہ وسلمunciation ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا وہ تمہارا کام بنائے گا اور بہترین کام بنائے گا کیونکہ رحم کرنا اُس نے اپنے جن میں لازم کر لیا ہے ظلم کرنا حرام کیا ہے اپنے اوپر انہوں نے کہا میں نے بھی اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے سمال اوپر ایک دیفعہ ظلم کرنا حرام ہے اور رحمت کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ نے اس میں لازم کیا ہے کہ رحم کرنا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے رحم کرنا لازم کر دیا بلکہ ساری مخلوق بنائی ہے رحمت کے لیے مخلوق بنا کر دے ان کے اوپر رحم کرنا میں نے مخلوق شریف نہیں بنائی ہے کہ میں اپنی بناوں جیسے دنیا کے حقیم اپنی بنا رہی ہے خوکم فکر میں ہوتے ہیں دنیا کے تاجیر اپنی بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے لیے نہیں بیلا کیا ان کو بلکہ میں نے ان پر قرم کرنے کیلئے ان کو پیدا کیا ہے کہ میں نے ان کو ان پر قرم کرنا ہے ان پر پخشش کرنی ہے ان پر رحم کرنا ہے اس لئے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس لئے پیدا کر کے پالتے بھی ہیں اور جس طرح ظاہری پرورش کی ہے بدن بنا کر کہ پھر بدن کی متعلق جتنے چیزیں ہیں وہ زمین سے پیدا کر دی گزائیں دوائیں جو کچھ ہے وہ وہ سب زمین سے کیونکہ بدن زمین سے اس کی جن سے سے ہے تو اس لئے اس کی ساری چیزیں زمین سے اور روح اوپر چاہیے پھر اکتہ لیا ہے لاکتہ روح کی پرورش کے لئے کہ روح کی پرورش کے لئے اللہ تعالیٰ نے پران پاک ہوجارا ہے عوامی روح عوامی روح کہ روح کی پرورش ہو حسن روح ہے حسن حسن روح ہے پرنان تو اس کے سواری ہے سواری تو بدلتی رہتی ہے آپ گھر سے جائیں گے تو رکھر میں جائیں گے اپنے کار میں جائیں گے پھر اس حسن کون سے خیل پر سوار ہو جائیں گے بدلتی ہی سواری تو سواری بدلتی رہتی ہے سوار نہیں بدلتا روح اچھل ہے اللہ تعالیٰ نے روح کی دربیت کے لئے اپنے افکام بتا دے وَقَدَلِكَمْ زَلْنَا عَلَيْكَرُ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے افکام بتا دے تو اصل کامیابی جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ افکام سے دیں گے اس لئے توحید کا اور اللہ کو ایک ماننے کا حکم ہر زمانے میں آیا تھا اللہ ایک ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات خود وہ چلانے والا اس کے ہاتھ میں نفع بھی ہے اس کے ہاتھ میں نقصان بھی ہے اس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے عزت بھی ہے حالات اصباب سب وہ تعلق ہیں اور کوئی نہیں تعلق اللہ کے بغیر ہر جیت صفر ہے ہیرو ہی علیم ہے ہماری اللہ کلو شئی ما خلل اللہ قابلو وکلو نعیم لا محال تزائلو یاد رکھو اللہ بس و آخر جیت باطل اور بے اثر ہے اللہ کے علاوہ ہر جیت باطل ہے بے اثر ہے وہ اپنا اثر نہیں مداری دوا ہو گزہ ہو وہ تابع ہے اپنا اثر دکھانے کے لئے اگر اللہ کام رہے تو وہ اپنا اثر دکھائی کہ نفع کام رہے نقصان ہے کام رہے تو وہ نقصان کریں نفع دینے والا اور نقصان دینے والا کون ہے اللہ اس کے فیصلے سے نفع ہوتا ہے اس کے فیصلے سے نقصان ہوتا ہے سب سے بے ریاضہ کا فیصلہ اس کے بعد دنیا کے اثباب سے وہ فیصلے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے یہ دعوت ہے کہ سب سے زیادہ تعلق کس سے ہو اللہ سے یقین کا تعلق اللہ سے یقین کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ اتمنان اس کو ملے گا جس کا یقین زیادہ جس کا یقین نہیں ہے اس کو اتمنان نہیں ہوتا کافر اسطلاب میں رہتا ہے کافر اسطلاب میں رہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والا کہ ایمان والے کا تعلق اللہ سے کیا ہوگا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا ختم کس نے سب سے زیادہ اتمنان کہ ان کو اتاق اپنے ایمان والیقین کی وجہ سے کس نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے اللہ سے تعلق کچھ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے راضی کرنے والا تھا وہ تعلق پیدا کیا ہے اللہ سے اللہ راضی خوش لوگوں کا وہ تعلق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا دونوں میں دونوں قسمیں ہیں انسانوں کی خوال جاتی خلاقاتوں کمموں میں کمموں میں کمم پاکیوں اگر ان کو بیدا کیا ہے کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں تو ان کا تعلق نہ ماننے کا ہے ان کا تعلق مننے کا تعلق دونوں اللہ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے کہ ہم ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے تو تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک نہ ماننے کا تعلق کہ اللہ کیلئی مانی اور ایک کہ اللہ کی مانتے چلے دونوں کا انجام الگ الگ ہے سورتن بھی اور حفقتن بھی سورتن تو یہ ہے کہ جنہوں نے اتا کو مان کر زندگی گزاری ہے جب وہ اٹھیں گے اپنے بوروں میں سے تو ان کے ذہرے روشن ہوں گے ان کے ذہرے روشن ہوں گے ان کے ذہرے روشن ہوں گے وہ جنہوں نے ان کے ذہرے پارے ہو گے یہ اثر ہوا ہے کہ ہمتا پیت دو ہو جو ہمتا سورت دو ہو جو اس رو بہت سے ذہرے سپیدہوں میں یہ بہت سے رسکیا ہوگے یہ بات بتائیے کہ ان کے ذہرے ہی یہ ان کے نافرمانی کا اثر ہے اس لیے ان پر کہ ان پر ڈانٹ پڑے گی کیا پڑے گی ہاں ان کے ذہروں میں سیاہ ہی ہے ان کے ذہرے کالے ہیں اور ان پر ڈانٹ پڑے گی کہ تم نے اللہ کی باتوں کو ڈیمانہ ہے تم نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا اس لیے اپنے شدہ میں جاؤ اور جنہوں نے اچھا کی باتوں کو مانا کہ ان کی سہرے پر نورانیت ہے اور ان کو رحمت میں جانے کے لیے کہتے آجائے گا رحمت میں جاؤ یہ نظام حیال سہرے دوستہ کیا ہے نظام حیال یہ وشکی ابتداء ہے یہ وشکین جہا ہے نظام حیال زندگی کا نظام اس لیے زندگی بہت تینٹی ہے کیا ہے زندگی کہ زندگی بہت تینٹی ایک ہی مطبہ ملتی ہے کسے مطبہ ملے ایک ہی مطبہ دوبارہ ملے ایک ہی بات ملے اور جو ملے گی وہ بات اور امتحان کے ملے گی جیسے ملے گی بات اور امتحان کے ملے گی جو اپنے آپ کو امتحان میں نہیں سمجھے گا وہ امتحان کی تیاری نہیں کرے گا ہاں وہ اپنے آپ کو امتحان میں سمجھنا ہے اپنے آپ کو امتحان میں سمجھنا ہے کہ ہم امتحان میں ہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے نعمتوں سے بھی امتحان ہوتا ہے نعمتوں سے انتحان ہوگا کہ نعمت دے کر دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ نعمتوں میں کیسے چلتے ہیں اور کبھی نعمتیں چھن لیتے ہیں تو دیکھیں گے کیسے چلتے ہیں یا نعمتیں دیتے ہی نہیں پہلے سے پہلے سے دیتے ہی نہیں ہی ہی نہیں شروع سے لے کر آخر تک نعمتیں نہیں زندگی نہیں ہے نعمتیں نہیں نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ حالات جو ہم نے ڈالے ہیں یہ انتحان کے لیے ڈالے ہیں کہ نعمتوں میں کیسے چلتے ہیں تو نعمتوں میں کیسے چلنا چاہیے تو نبیوں نے بتایا کہ نعمتوں میں شکر گزار پڑھوں کیا بنا نعمتوں میں شکر گزار پڑھوں نعمتوں میں مشکور ہو کر نعمتوں کی وجہ سے بلافی نہیں ہونا حضرت عمرو بیانا فرمادی دے احفید نفسکا من النعمات احفید احتفاظوں کا میرا معایت اپنے آپ کو نعمتوں میں ایسی احتیاط دے رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو احتیاط دے رکھو یہ گناہ نہ ہو جاگے تو جیسے معاشیت اور گناہوں سے احتیاط کرتے ہو نعمتوں میں بھی احتیاط کرو کیونکہ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ اپنے نعمتوں میں اپنے آپ کو ہے یایت کیا کرو کہ احتیاط کراہ احتیاط کراہ یہ گناہوں سے احتیاط کرتے ہو یہ نعمتوں میں بھی احتیاط کرو یہ نعمتوں کا کیا احتیاط ہے کہ نعمتوں کا کیا احتیاط ہے کہ نعمتوں کا ایک سیار یہ ہے یہ نعمتیں غافظ نہ کریں دنیا کے جتنے اصباب ہیں ان کی ایک تاثیر سب کی وہ تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے اصباب میں غفظت کی تاثیر ہیں جیسے سراب میں نشا کی تاثیر ہیں یہاں فانی میں پیاج بجانے کی تاثیر ہیں تو ان جملہ دنیا کے تمام اصباب اس کے اثر تاثیر کیا ہے یہ قبلت کہ وہ قافل کرے گی کسے کیلت یہ اس کا اصلی اثر ہے یہ قافل کرے گی حاجر کو تیارت قافل کرے گی حاجر کو حکومت قافل کرے گی کہ زمانوں کو زمانی قافل کرے گی مادار باباندار ہی قافل کرے گی کہ اس کے اصلی تاثیر کرے گی کہ وہ قافل کرے گی اس نے کہا کہ نہمت ہوں کہ اس سے احتیاط رکھو جیسے گناہوں سے احتیاط رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے بعض مرتبہ کچھ ہدایت دیتے ایک طب اصالی بن ابھی وقت جانے لگے ان کے ساتھ ایک بڑا مجمہ جانے لگا اور وہ ان کو ہدایت دیتی ان کے مقام کہتے بارجیتی اس نے ایک بڑا دیتی ساتھ اپنے وقت جانے لگے یہ تمہارا جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا آدھی بنانا یہ تمہارا جا جا رہے ہیں بہت بڑا مجموعہ سامن پہ جانے لگا کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ خیر کے کاموں کا عادی بننے کے لیے خیر کا بابن ہونا ضروری جب بابن ہوگا تو عادی بنے گا کرتے کرتے اور بابن ہی نہیں ہے تو کسے عادی بنے گا یہ ہدایت ہم لوگوں کے لیے اللہ کے راستے والوں کے لیے یہ وجہ یہ نعمتوں کے عادی بننے کے وہ خیر کے عادی بنے کہ کوئی خیر ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے اس کے عادی بنے علماء نے لکھا ہے کہ دین پہلے عادت میں آوے گا کیا مصطبہ عادت میں آجا ہے کرتے 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 اس کے عادت ہو جائے ذکر کرتے کرتے ذکر کا آج ہی ہو جائے گا عبادت کرتے کرتے عبادت کا آج ہی ہو جائے گا یہ طبیعت ہے انسان کی بھی اور حیوان کی بھی حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے ہم لوگ دینہات کے لوگ ہیں ہم جانور ہوتے ہیں تو بینس پانے کے لیے میں جاؤں تو بینس پانے میں آگے جائے گا اب نکلتی نہیں ہے دو چاہے دہلے مہارے ہو تو بجائے آگے پیسے آنے کے وہ آگے جائے گا تو چھوڑ کے چلے آگے وہ اس کو جب اچھی طرح اس نے پانی میں اپنے آبو اگر پھر وہ خود ہی دورا جاتی ہے تو تو پھر اگر معلوم ہے نمبر نہیں معلوم ہے اس کو عادت کہتے ہیں علف اور عادت ہر حیوان کی ہے سمجھنے گا ہے ہر جاندار اس کے ہاتھ ہی ہو جاتے ہیں اس نے دعوت یہ ہے ہم کو حضرت عمرو دیا جانا ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا آدھی بڑا ہو کوئی ایک عمل امتیازی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا بعض عمل امتیازی ہوتے ہیں نمبر جمال نکالی ہیں تو یہ تو امتیازی عمل ہے امتیازی عمل پسا تردیتی عمل بھی ہوانا چاہیے 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 دربیتی عمل اس کا شعور عام طور پر نہیں ہوتا امتیازی عمل سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے ایک آدمی مٹھ ہو جائے تو وہ صلاحیت والا جی ہے جو آدمی یہ کام کرے گا وہ مشہور ہو جائے گا جو کھیڑاڑی کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ گھانا کہتے ہیں وہ وہ گھانا کہتے ہیں جو دودھ بیتا ہے وہ دودھ بیتا ہے بس ہوتا ہے شہرت کی وجہ یہ ہی ہے اس نے کہا یہ کام کردی نہیں فرمایا اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناو اور خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم الخیر و قصیر حریف حریف میں ہے الخیر و قصیر و قلیل فائلہ فرمایا خیر بہت ہے لیکن اس کے فائل کرنے والے خول صلی اللہ علیہ وسلم الخیرội و قصیر تو قلیل فائلیں اس نے خیر کے دورکتlettی اللہ نبی اسلام لہر failing اسلام میں خیر کے دورکتی ہے کچھنوں کو تو رکھنے خیر کتاب ابھی اس کا عنوان ہے اسلام میں خیر کے راستے بہت اس لئے دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو خیر کے کاموں کا عادی بناو تاکہ وہ خیر آسان ہو جائے لوگ دنیا کی کاموں کے عادی ہو جائے ہیں ایسائی کو چلاتے ہیں ہمار مشوینہ چلاتے ہیں ہم بے تفضلوک چلاتے ہیں ہم نے برسوں سے یہ چلاتا ہوں مہاجر ہو جاتے ہیں ہاں تو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم خیر کے کاموں کے عادی بنے سعید نوی نے مسجد فرما دیتے بیس ساتھ ہو گئے ہیں وہ نے یاد نہیں ہے کہ میں آجان سے پہلے مجید میں لگا ہوں کسے نام ہو گئے کیا بنائے ایک معامل بنایا ایک عادت بنائی جب کسی عمل کو زندگی میں جگہ دیں گے تو باقی چیزیں ہٹ جائیں گے لیکن اس عمل کو زندگی میں جگہ نہیں دی جائیں گے تو بہت سے چیزیں آنکھے سوال ہو جائیں گے اب وہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے یہ فرمایا کہ اپنے آنکھ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ دعوت دینے کے عادی بنے روز دعوت دیں روز دعوت دیں روز دعوت دیں اللہ کے لئے دعوت دیں بھائی کی سرخازی میں دعوت دیں اپنے آفرت کے لئے دعوت دیں کیونکہ دعوت کا نفع تو دعوت دینے والی کی طرف یا گزر تیجارت کا فائدہ تیجارت والی کی طرف آتا ہے کوئی مانے نہ مانے آپ کا فائدہ گیا ہی نہیں ہے دین کوئی آج بھی پروگرام نہیں کہ پر کل یہ آنکھ گیا بلکہ دین تو آدمی کے لئے ایسا ضروری ہے ایسا لباز ضروری ہے لباز بغیر نماز کے بھی فرض ہے نماز میں تو ہے فرض بغیر نماز کے بھی فرض ہے جو بیدین ہے وہ ننگا بیدین ہی ننگا پانے اللہ نے دونوں لباز اتارے ہیں اوپر کا بھی اور اندر کا بھی کیا بنی آدم جو بغیر نماز کے بھی فرض ہے جو بغیر نماز کے بھی فرض ہے اے بنی آدم تمہیں تمہارے لئے لباز پیدا کیا ہے جو لباز کیا کرے گا کہ تمہاری ایٹ کی تھی جگہوں کو چھپائے گا یہ لباز کی غشل نہیں کرتے بدن کا وہ ایسا جس کا ضائع ہونا انسانی طبیت پتن نہیں کرتی اس کو لباز چھوہ دیتا ہے اور دوسری کہ لباز میں ایک رونق بھی ہے بدن کی کیا ہے بدن کی رونق اللہ تعالیٰ پرین نماز کو پر کا لباز پیناتے تو اس کی رونق ہو جاتے مور کتنا چلکتا ہے تو کتنا چلکتا ہے رونق ہے اور یہ بزت بھی ہے اب ان کو کسی کسی دروس نہیں سردی میں جرمی میں ہمارے لباز اتارا پیدا کیا اور لباز کا حکم دیا اوپر کا لباز تمہاری بدن کے ایبوں کو شرم کی لگوں کو شپائے یہ ضرور ہے اور لباز تمہاری لے گرونق بھی اور اصل لباز کہ اصل لباز سے سقوہ برید کا نہیں پاہتا ہے دوگر بھرائی سے بچا ہوئے جیسے زباز سردی گرمی سے بچاتا ہے ایسے ہی ہے کہ سقوہ کا لباز کو پھر سکتا ہے یہ بن مینے بات پچھلی میرے دوستو یہ دعوات دی گئی گے ہم خیر کے کاموں کے عادی بنیں کوئی بھی عمل حقیر اور حلکہ نہیں ہے کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی حلکی نہیں ہے یہ اس کو حلکی سمجھ کے چھوڑتا ہے فرمایا لَا يَحْقِرَمْ نَمْيَرَ الْمَعْرُوحِ شَيَّرْ اسی نیکی کو حلکی نہ سمجھو چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو وہ نیکی نیکی ہے وہ معمولی نیکی ہے کہ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا بلکہ وہ خیر ہے کیوں کہ اللہ کسی انت یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی لائے گا تو ہم اس کو بڑھا دیں گے یہ بھی اس کو بڑھا کے بودا بناتے ہیں مکسی کو بڑھا کے درک بنا دیتے ہیں بڑھا دیا مکسی درک ہو گئے اور حرسان کھل دے گی وہ چانہ تھا کہ بودا ہو گیا اپنے موشن پر وہ اپنے دانے لے دے گا ایسے ہی اگرہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کو بڑھا دیں گے وہ انتکہ حرسان آتا ہے یوزائفہ کہ نیکی ہوئی تو ہم بڑھائیں گے ان کو وہ بڑھا کر کے پھر اس کا عجر دیں گے نیکی کو بڑھائیں گے اس کا عمل چھوٹا دف کو بڑھا عمل کر دیا اب بڑھا عمل کا پھر بڑھا سواب تو اس نے کہا وہ انتکہ حیثان آتا ہے یوزائی پہا وہ یوزائی پہا وہ یوزائی ملدہ دو روزہ مدیمہ کہ نیکی کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر کے اس کا سواب زیادہ دیں گے زیادہ سواب دینے کے لئے بڑھائیں گے گھٹلی کو درک بنایا تاکہ ہر سال پھل دے یہ نظام ہے اللہ طرح اللہ کی سنت ہے اللہ کی عادت ہے کرم کرنا کیا کرنا اس لئے کہتے ہیں اللہ کی سنتوں کو اللہ کی عادتوں کو خوب سمجھو اپنی دعوتوں میں تاکہ اپنے نفسوں کو بھی دعوت دے سکو دوسرے کو بھی دعوت دے سکو کہ کس کے طرح دعوت ہے اللہ کی طرح اللہ کون ہے خضور صلی اللہ کہ میں اس اللہ کی طرح دعوت دیتا ہوں کہ اگر تیرا ہونٹ دنگل جو گھو ہو جائے تو اللہ تنگل جو تیرا ہونٹ پہنچا رہا اس کی سنتے سے بات کر رہے کہ میں وہ اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں ہونٹ دنگل جو گھو ہو جائے ہونٹ دنگل جو گھو ہو جائے وہ تو ہزت دادا کی شانوں کو خورسیں کے لئے ہے ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے اس نے ہمارا اللہ کچھ مارا ہمارا اور ہمارا کہ اس ہمارا خورس کے لئے ہے کہ اس کے لئے سنتے کی ہمارا اللہ When Allah اس نے اللہ تعالیٰ کو مجبوط پر لیا اس کو تو شہی رنسہ مل گیا وہ منزل کو پہنچ جائے گا تو ٹکنے کا کوئی شوال نہیں اس لیے اپنے ہاتھ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا یہ ضروری ہے تاکہ زندگی عمدی بنے کوئی ایک عمل احتیازی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ اتنے ٹھیک ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے ایک بڑی دوسری بڑی پر لے جاتی ہے ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے اور ایک بڑی دوسری بڑی پر لے جاتی ہے یہ ایک بڑی پر نہیں رہے گا چوری کی ہے جوٹ بولنا پڑا ہے چوری کی ہے تو چوری کی ہے چوری کی ہے تو چوری چھپانے کے لیے دوسرا گنا کرنا پڑھے گا وہ کیا؟ جھوٹ بولنا میں نے لیا میں جانتا ہی ہوں تو یہ ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی اور ایک اور ایک لے گی دوسری لے کے ملے جاتی خود صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ سنو کیا مشورہ دیا پرگمبر ہے اپنے عمد کو مشورہ دے رہا ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ علیہ وسلم نے خیر کا استاد بنا کے بجائے خیر سکھائے گا بندوں کو کیا سکھائے گا خیر سکھائے گا مولیم اناس سکھائے گا فرمایا احریف اداما ین خوطا یہ مشورہ دیا جو تیس تجھے سفاہ دینے والی ہے اس کا حریف بن کیا بن اس کا حریف اس کا لائنشی بن یہ تو میرے لقے کی بات ہے یہ میرے لقے کی بات ہے تو کیا بن اس کا حریف بن اس کا شوکن بن اس کا لائنشی بن اور کوئی دوسری بات ہو جا رہے ہیں اور کوئی دوسری بات ہو جا رہے ہیں تو گفرانہ نہیں ہے گفرانہ نہیں ہے بلکہ کیوں کہے گا اللہ تعالیٰ پر یہی منزل تھا لیکن تو اپنے نفع دینے والی چیز کا حریف اور اللہ سے مدد مان کہ ہدایہ مشورہ دیا تو آدمی کو اللہ نے اکل بھی دی ہے ہدایت بھی دی کیوں نہ دیا اکل بھی دی اور ہدایت بھی جیسے آنکھیں میتھی اور چان صورت میں بنایا یعنی اوپر کے روشنی اوپر کے روشنی سے آنکھوں کی روشنی کام کرتی ہے اگر اوپر کے روشنی اندھیرا ہو جائے آنکھیں کام نہیں کریں اندھیرا کو کام کرتی ہے آنکھیں نہیں کرتی اندھیرا ہوگی بچی گھبراتیں اندھیرا آنکھیں اندھیرے میں کام نہیں کریں یہ اوپر کے روشنے ضروری ہے اسی طرح سے اوپر کے روشنے بھی دی یعنی ہدایت کے روشنے بھی دی اور اقل بھی دی یعنی اقل بھی دی تاکہ سمجھے نفع نقصان کو پھر ہٹے کے نفع کیا ہے ہٹے کے نقصان کیا ہے اس کی روشنے اوپر سے آئی اس کو ہدایت کر دی تو آقیر بھی بنایا اور مہددی بھی بنایا یعنی ہدایت لینے والا بنایا پہلے اقل دی پہلے اقل دی پہلے اقل دی بالی ہوتا ہے پھر اس پر دین آتا ہے جب تک نابالی گیا ہے اس پر دین نہیں نابالی پر دین نہیں نابالی گیا پہ جب بالی ہو جائے اپنے اقل کو پہنچ گیا اب آئے گا دین یہ حقیق نفع ہے یہ اس کا یہ اس کا حقیق نفع ہے دین اس لئے اپنے آپ کو دین دار بنانا یہ سب سے بڑی دن میں داری ہے سب سے بڑی عزت ہے کہ اپنے آپ کو دین دار بناو کیا بناو اندر سے اور باہر سے کیسے اندر سے بھی اور اور باہر سے بھی اوپر سے نہیں فقط اللہم و جل سریرتی خیرم من آلانیتی و جل آلانیتی صالحہ یہ دعا مانگی یہ دعا مانگی اللہم و جل سریرتی خیرم من آلانیتی و جل آلانیتی صالحہ کہ اللہ میرا اندر میرے زاہر سے بہتر بنا میرا اندر میرے زاہر سے بہتر بنا کیونکہ اللہ اندر کو دیکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے اندر کہ اللہ میرا اندر جو ہیں وہ میرے زاہر سے بھی بہتر بنا اندر زاہر کہتا بنا کہ میرا زاہر صالحین اور دیکھ لوگوں والا بنا صالحین کا لیبات پہ ہیں کہ لیبات پہ ہیں صالحین کا لیبات لیبات کی کوئی خان شکل نہیں ہے خود صلی اللہ منتر لیبات پہ ہیں لوگیں بھی استعمال کی ہے فاجہ میں بھی خرید آئے ہیں کورتا بھی بہن آئے ہیں اور آمامہ بھی لیا ہے مختلف کیونکہ لیبات پہ صالحین کا لیبات تاکہ زاہر اچھا ہو جائے ہیں اور پھر بات ان کو بھی اچھا کرے اپنی محنتوں سے اپنی محنتوں سے بات ان کو اچھا کرے ہیں کہ اللہ کا ذکر کسرف سے کرو کہ اللہ کا ذکر کسرف سے کرو تاکہ ذکر اپنا اثر کرے اپنا اللہ کی یاد اللہ کی اطاعت جس میں اللہ کی یاد اندر بشے گی جس میں اللہ کی اطاعت ہوگی کہ ذکر سے گفلت دور ہوگی اور گفلت سے پھر اطاعت میں آتانی ہو جائے جب گفلت دور ہوگئی تو اطاعت آتا ہو جائے اور جاکی نہیں نہیں ہے تو ہو گا بھی نہیں تو میرے بھائیوں خیر کے کاموں کا عادی بننا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی آپ کو اس کا پابند کریں ہر ہاتھ میں پابند کریں اپنی طاقت کے مطابق پابند کریں طاقت سے زیادہ مل ہے اس کو اعتدال کہنے کہ درمیانی چال چلو کہتے ہیں درمیانی چال چلو درمیانی چال چلو گے تو دور تک جا سکو گے تو مدد تک جا سکو گے درمیانی چال چلو لیکن بنو پابند کس کے پابند کہ حکموں کے یہ ہو طریقوں کے پابند کس کے پابند حکم کے پابند طریقوں کے پابند حکم نہیں ہے حکم پر زندگی نہیں ہے تو وہ جائل ہے تو حکم ہی نہیں ہے وہ جائل ہے وہ جائل ایسا ہوتا ہے جنابی نام کچھ کبھر نہیں دنیا میں کیا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم ضروری ہے علم و ذکر جو ہماری دعوت میں ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے پر لے تو اللہ کا حق پیشانے کا ہی نہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہوتا رہا ہے وہ حقوق کی محارفت کے لیے ہے کس کے لیے حقوق کی محارفت حقوق کی پہچان کہ اللہ کا کیا حق ہے اب جس نے علم نہیں لیا وہ کیا جانے اللہ کا حقہ ہے اس کا دسمی طور پر لوگوں کو جو کرتے ہوئے دے کہ وہ کرے گا آج یہ ہو گیا کہ لوگوں حج میں جاتے ہیں لوگ جیسا کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں ہاں اس کا طریقہ سکھ کر کے نہیں جاتے ہیں لوگوں کو کرتے ہیں جیسا کر لیا ہو گیا لوگوں نے نماز پھرتے ہیں نماز پھرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نماز سکھو پاکی سکھو جا سکھو پاکی سکھو نماز سکھو نماز سکھو 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 اس کا حقہ لگو نہیں تو کھباری نے اونسلیس کی اور کر لیا جیسے کرو گا یہاں کہ دعوت جنماز سکھو بگرنی ہوتی جنماز سکھو بگرنی ہوتی کہ ازام دے دی اور نماز نہیں پڑی دعوت دے دی تو اسے کافی ہے کہ ازام تو دعوت دے نماز پھرتے کے لئے ہے ازام ازام کے لئے نہیں ہے ازام ازام کے لئے ازام دی ہو گئی میں نے لوگوں کو دعوت دے دی دعوت تو عبادت کے لئے ہے ازام نماز کے لئے ہے تو دھوکے میں نہ رہے کوئی کہ ہم تو دعوت دینے والے نہیں سکتے کہ دعوت دعوت تو دین کے لئے ہے دعوت عبادت کے لئے ہے تو پھر ہمارے پاس دین ہونا چاہیے یہ کوئی ہمیں کوئی چیز بیتا ہے تو اس کے ہشتہارت ہمارے ہاں ہی ہو ہمارے ہاں 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 پھر جب وہ ہشتہارت پڑھتے کوئی لینے آگے تو اس کے پاس وہ چیز ہونی ہے یا انتے چکھالی ایڈوٹ آئی کہیتا نہیں ہے کسی میرے بھائیو دعوت کی محضت ایمان یقین کے ساتھ ہے دعوت کی محضت عبادت کے ساتھ ہے ایمان یقین کے ساتھ دعوت دینے ہیں اور ایمان یقین پیدا کرنے کے لئے دعوت دینے ہیں ہینے ایمان یقین پورا لیکن کام کرنا ہے جیسے سیاسا جیسے کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ تجازہ کرے گا مال آ جائے گا اس سے ایمان یقین کی دعوت دیں گے کہ ایمان یقین اندر بڑھے گا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا آخرت کی فکر آگے گی یہ اصلی مایہ ہے جو اندر آنی چاہیے تبلیغ کرتے کرتے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے آزائین ہماری فکریں تو آخرت بنا دیکھئے یہ ان پر اثر ہوا محنت کا شعبت کا یہ اثر ہوا کہ تمام اصلی تھی کہ ہم کو تو اپنی آخرت بنا دیکھے کہ دعوت دینے والا جو ہوتا ہے وہ تو آخرت والا ہوتا ہے کیا والا ہوتا ہے آخرت والا ہوتا ہے وہ اپنے آخرت کے لئے دنیا کو قربان کرتا ہے لوگ دنیا کے لئے دنیا قربان کرتے دنیا کے لئے دنیا قربان کا تینچہ رواد ہے کہ ایک آدمی ماندار ہے تو اپنے گر اچھا چھتے بنائے گا اس ماندار آدمی ہے تو دنیا کے لئے دنیا قربان کرنا اس کو ریواز کہتے ہیں اور ریواز جو ہے اپنے خواہشوں کی تکمیل کے لئے ہوتا ہے ریواز جو ہوتا ہے اپنے خواہشیں پوری کرنے اور عمل جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لئے ہوتا ہے عمل کیسے ہوتا ہے کہ عمل ذمہ داری پوری کرنے کے لئے ہوتا ہے جب مجھ سے اس کا سوال ہوگا جی ہاں کسی ریت اس کام کو ریوازی طریقوں پر ریوازی نہیں بنانا ہے ایک ان کیا ہے ایک ریواز ہے ہمارے کو جب ہمارے پاس تو ایک عمل ہے یعنی اس کا طریقہ ہے طریقوں کی وجہ سے وہ عمل بنتا ہے اسے طریقوں کا علم ہونا ضروری یہ سبس یہ طریقوں کا علم کہ روپو کرنے کے کیا طریقہ ہے شدہ کرنے کے کیا طریقہ ہے ہاتھ بانگنے کے کیا طریقہ ہے جی ہاں ان طریقوں کا علم اس سے وہ عمل بنے گا نہیں تو نہیں عمل بنے گا اس لئے میرے دوستو دین کی محنت عبادت کے ساتھ یقین کے ساتھ دین کی محنت علم کے ساتھ دین کی محنت ذکر کے ساتھ یہ اس کو مکمل کرنے والے اثباب ہیں کہ ہاں محنت بوری ہوگی اس سے حسنید کے اثباب ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فرنانی مٹھا ہی ہے کچھ میں اسی نیتنی چیزیں پڑے گی یہ فرنانی دوا ہے اس کو خارمولا ہے اس میں اسی نیتنی چیزیں پڑے گی تو دیکھتا ہے ہاں کچھ میں اسی نیتنی چیزیں پڑے گی ایسے ہی دعوت اس کا خارمولا ہے کہ کیا ہوں گا کہ اس میں اللہ پر یقین ہوگا آخرت کا یقین ہوگا کہ دعوت دینے والے پاس کس کا یقین ہے اللہ پر نبی کہتے ہیں میرے زادہ اللہ ہے نبی کیا کہتے ہیں کہ میرے زادہ اللہ پر کافی ہے اور اللہ انشاء صاحب نہیں ہے تو کچھ نہیں ساری حکومتیں ساری دولتیں ساری جائزاتیں کہ کچھ نہیں اللہ ہے تو کہ اللہ ایک اور سب کچھ ہے یہ دعوت دینے والا اللہ کو اپنے ساتھ کرے اسی نیت سے وہ کام کرے کہ میرا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا یقین کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی محبت کے لحاظ سے بھی اللہ سے محبت بھی ضروری ہے رسول سے محبت ضروری ہے ایمان سے محبت ضروری ہے صحابہ کو کہا ولیکن اللہ احببہ ایلیکم الیمان اللہ نے تمہاری دلوں میں ایمان کی محبت داخل کر دی اپنے ایمان سے اپنے دین سے محبت ایمان سے محبت ہوتی ہے اولا سے محبت ہوتی ہے ایمان سے محبت اس کے رسول سے محبت اس کے حکموں سے محبت مولانا جیاسا فرما دی اگر یہ کام کیا گیا شہید طریقے پر دے تو لوگوں کے دلوں میں خدا کی حکم کی محبت آئی ایمان کی محبت ایمان میں ایمان میں ایمان میں جانتا گئے کام کرتے کرتے رغبتیں بدل گئی مان جمع کرنے کی رغبت ہوتی ہے صحابہ کے بارے ہاتھ یا تو صحابہوں پر رو کیوں ان کے اندر رغبتیں مال خلط کرنے کی کہ وہیرا مال خلط ہو جائے تو رغبتیں بدل گئی بجائے جمع کرنے کے خلط کر دینا ہم پڑھتے ہیں ابو بکر نے سارا خلط کر دیا حضر عمر آدھا خلط کرنے کی چاہیے رہے ہیں اس طرح درجہ پڑھتے ہیں درجہ پڑھتے ہیں رغبت بدل گئی یہاں یہ کیوں رغبت بدل گئی یہ دو وجہ سے ایک تو اللہ کے انام اور اللہ کے وعدوں کا یقین آیا اور یقین آیا میند سے کہ اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں تو اس عمر کو میں کیسے چھوڑوں چھوڑوں کہ اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں تو اللہ کے انام اکرام کا یقین یہ پیدا ہو جائے وہ ہے ہمارے اپنے والے ہیں وہ یہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے وہ تو خود آدمی برتے گا خود برتے گا اپنے یقین کے حضاب سے اس لیے اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کی لعاوات اور اللہ کے حکم میں کامیابی ہے اس کی لعاوات اس کی محنت خود بھی اللہ کے حکموں پر چلے اور اللہ کے حکموں پر کامیاں بھی بتاوے کہ حکم پورا ہوگا اور کامیاں بھی ہوگی کیوں وہ وعدہ ہے وعدہ ہے محنت کرتے کرتے محنت کی ساتھیں جتنے بڑے گی اندر اللہ کے وعدوں کا یقین زیادہ ہوگا پھر یقین کے کوئی حد نہیں ہے پھر اللہ کے شوا کہ اللہ کے جوا کوش ہے اللہ یقین ہے پھر نبی کہتے ہیں ہمیں عزادہ اللہ اور اللہ نے اپنے گزرک نبیوں کو دکھائی اور ہم کو اس کے کس سے سنائے گزرک نبیوں کو دکھائی اور کس سے ہم کو سنائے ہم کو اس سے اس سے سنائے ہیں کہ ہم کو ان کا کام کرنا ہے کمی کا کام کرنا ہے نبیوں کا کام کرنے بانو کو نبیوں کے پس سے معلوم ہونے جائیے نبیوں کا شاہد یہ ہوا ہے نبیوں کا شاہد یہ ہوا ہے پھر وہ پس سے نازل کی ہے اللہ نے ان پسوں میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کیا ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنے قدرت یہ کئی سے کام کی ہے تو مت گھر رہو وہ اللہ اپی ہے لَمْ يَدَلْ وَلَا يَدَلْ تو اسے لبیوں کے پیسے سنائے امت کو تاکہ اللہ کی قدرت سمجھے کہ اللہ نے پھر شکم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کے ماں کو یہ ترپین کی گئی کہ اپنے بچے کو لکڑی کے سندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دو ہم تمہارے پاس اس کو واپس لہنی ہے ان کے بارے میں دو مرکہ ہمیں بچہ کے بارے میں اس کے ہم آجے کے رہے ہیں بچے کے بارے میں دو بنیادی پروگرام ہے ایک پروگرام یہ ہے کہ ہم اب اس راستے سے دوبارہ تمہار کا بابت رہیں گے اور دوسرا پروگرام یہ ہے کہ ان کو نبی بنائیں گے اِنَّا رَاتُّوهُ اِلِكِ وَجَائِلُوهُ مِنَا الْمُرْسَلِينَ دو پروگرام بتائیں ماں کو اور یہ عصر کو اٹھایا جا جبکہ بچوں کے قتل کرنے کا عام حکم تھا حکم ہوتے ہیں حکومتوں کے اور ان کی پولیس اتنی تیز تھی خرکیوں کی چیز جو ہے وہ مرگے کے چوزے کو کہیں ہوں کھا لیتی ہے اب تو وہ مرگیاں ہی نہیں دیتا ہے چوزے والی مرگیاں تھا ہے تیپو والی مرگیاں میں تیپو بجاتی آتی ہے مرگی بہت سے جو جو مجھا جاتی ہے تیہاد نمار ہے چیز اوپر ہوتے ہیں یہ بیلی کی ہوتے ہیں تو جب چیز مرگی کو اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ خاص قسم کی آواز کرتی ہے تو بچے سب سمٹ جاتے ہیں مرگی کہتا ہے اور مرگی اپنے پاپیشنہ دیتے ہیں تو کبھی یہ نہیں ہوتا تو چیز ایک آج چونچا مٹھا لیتی ہے تو اس کی پولیس ایسی تھی کہ جہاں بچہ نیا پیدا ہوا تو اس کو اس طرح اٹھائی ہیں چل چودک اٹھائیں کتنے چوکرس اس میں یہ فرمایا کہ ہم تمہارے بچے کو تمہارے باپس لائیں گے اور ان کو نبی بھی بنائیں گے جو کرم کو داغت دے گا اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو سندوق میں رکھو اور سمندر میں چھوڑو اس میں تیجھے تالات کوئے میں نہیں بلکہ کہاں سمندر سمندر میں چھوڑو سمندر میں چھوڑو سمندر میں چھوڑو بتانہ سن نہیں ہے کسی طرح بتائیے کہ اللہ کرنے والا ہے کون کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے کہ حکومت پچھو پتل کرنے کا حکم ناپید ہو گیا ہے تو اس کے بچانے کے لئے یہ دہتا کہ سمندر میں چھوڑو ہم بچائیں گے سمبی بانائیں گے ہچا صندوق پہنچا باہر سے بوجی جاتے ہیں تو کشتم ہوسا ہے ہاں سمندر باہر سے بوجی جائے تو کیا ہوگا کشتم ہوگا وہ کیا سب کھولا سپائیوں نے تو اندر سے تو بچائیں گے ایترات کی دیر پائیں گے کشتم میں ہاں ہاں خدا کہ ایترات کی دیریں نہ لاؤ یہ منا ہے یہ منا ہے اور بلکل کشتم میں ایترات کی دیر نکلی دیر کی کوئی بنجایش نے یہ مہت نہیں ہے تو دنی ایترات کی بیٹا بیدہ ہو وہ قدر ہو جائے اور وہ ہی کشتم میں لکھلا بھی ہاں اللہ تعالی اپنے قدرت دیکھا دیں ہم کرنے والے سمندر کیا کرے گا حکومت کیا کرے گا سپاہی کیا کریں گے کون کرے گا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ کام کرنے والا ہے حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ اپنی دعوت میں کہ اللہ کرنے والا ہے وہ بچہ ہے وہ انہیں کے حضوں میں آ گیا بلکہ یہ بچہ ان کے لئے مقابل ہوگا وہ بچہ ہے وہ بچہ ان کے لئے مقابل ہوگا یہ بچہ ان کے لئے مقابل ہوگا جو باتی زندگی کے لئے وہ کھر رہے ہیں اس باتی زندگی کے مقابلے میں یہ ہر زندگی پیش کرے گا یہ اس کی غلط ہے اس کو پیشنا کی یہ ادھر دکھائیں کہ کتنی سب اضباب ہیں یہ بچ نہیں سکتا بچ نہیں سکتا لیکن بچانے والا یہ بچانے والا صرف ان جائے توحید سب سے بہت سبق ہے ہمارا اسلام کا توحید ایک اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا ہے مصیبت آئے گی تو اللہ کے طرف سے راہت آئے گی تو اللہ کے طرف سے ہم کسی کو پسروانے کے انہوں نے کیا انہوں نے کیا اللہ نے کیا تصریف آئی ہے تو کہ اللہ نے ہمارے لکھی ہے اسے موت لکھی ہے دعائے گی تو لکھی وہی چیز ہوگی اللہ تعالی رسول صلی اللہ عنہ کو یہی سے کہا دے کہ کوئی بات نہیں آپ لوگوں سے کہو کہ کوئی رسول صلی اللہ اللہ کہ اللہ کہ نبی کہو لوگوں سے کہ وہ ہوگا جو میرا اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی تقدیر پتہ سال پتہ ہزار سال پہلے لکھ چوپائیں کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے یہ بتایا کہ کیا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا ہم نہیں جانتے کیا ہے وہ ہوگا وہ ہی جو اللہ نے سکھا وہ ہی جائز ہوگا جو اللہ جائز کرنا چاہتے ہیں نہیں ایمان باللہ جو اللہ جائز کرنا چاہتے ہیں وہ گو رانے کے بات پہلے اللہ نے لکھا ہے لکھا ہے نکسان لکھا ہے وہ دنیا کی بیلیسے ہوگا یہ تفلید ہے نہیں بسید رنیا کیبتا ہے پچھلی عزادہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پروریش بھی اونی کے گھروں میں کروائی جن کے ہاں سے ماننے کے پیجلے ہوئے تھے قطر کرنے کے پیجلے کیا تھے اونی کی گھر میں پروریش کروائی انہوں نے ہی پالا اور اپنے وعدے کے مطابق ان کو نبی میں آیا پچھلی نبیوں کی زندگی پیشکی ہے کیا پیشکی ہے نبیوں کی زندگی ہمیشہ حالات والی ہوتی ہے کسی ہوتی ہے حالات والی اور وہ حالات ایک مطابق رہتے ہیں پھر پہل جاتے ہیں خجور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکی زندگی میں بہت حالات آتے ہیں تین برس تک دو شابیں ابھی سالیت میں رہے بندیشوں میں جیسے ہمیں بندیشوں میں ہیں ایسے بندیشوں میں رہے کتنے برس تک تین سال کیوں یہ ہی لکھا رہا ہے تین برس تک پوری قوم نے بائکاٹ کیا بنی حاشم کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی لیندے نہیں کوئی لکھا نہیں کوئی بیچے نہیں کوئی ان کی مددتہ پرے یہ قرار ہوا یہ کیا ہوا یہ قرار ہوا کہ یہ ایک ہی جگہ آ رہا جائے شابیں ابھی سالیت اور ان کے ساتھ کوئی ماملہ نہ کیا جائے شدت کے ساتھ کوئی ان کو کھانا نہ دیں کوئی ان کے ہاتھ بیچے نہیں کھانا نہ کیا جائے کھانا نہ کیا جائے اتنی بنجل کی اور وہ کب تک تک رہی ایک تین ساتھ کیوں کہ اللہ نے یہ کیا کیا پھر جب اللہ اس کو قسم کرنے پر آئے تو تو اللہ تعالی نے دیمک کو بھیجید دیمک جنگل لوانات کھا جاتی ہے کتابیں کھا جاتی ہیں کدروں سے یہ پوریش کے سرسان انہیں قرار لکھ کرکی خوابہ نے کہا لکھائے گا یہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کوئی ان کے ساتھ نہ کرے یہ قرار ہے کان کھونی پان کی طرف سے کوئی ان کے مطال دکھر وہ کابی میں جو سو جٹ کار ہے آلو تو دوسرا کابی میں آتے تھے تو تو کھلے ایسا کہ اللہ تعالی نے دیمک کیا تو جو اللہ تعالی نے دیمک کو بھیجید تو تو کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں بات کہ اللہ تعالی نے دیمک کو بھی وہ دیمک جو ہے اس قرار کو لگی اور جسی باتیں سب کھا گئی صرف اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہوتا تھا وہ رہا اس قرار میں جہاں اللہ 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 لکھتا تھا بسم اللہ لکھتا ہے تحضیروں میں اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شیر کے کے ساتھ مانتے تھے اس لئے ماننا مطبع نہیں تھا تو جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس قرار میں اس نے دیمک نے اس کو دکھایا لیکن ان کی جتنی تحریفی وہ سب کھا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قرار ختم ہو گیا ہے آپ تو وہاں ہیں آپ کو خیر خبر ہوئی وہی بدل کہ دیکھ لو دیمک سب کھا گئی ہے اللہ کا نام کہا دیئے اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ اپنے مطلوس پہ سے کسی کو کسی پر لگا دے کسی کو کسی پر لگا دے اللہ کے ساتھ کے سامنے کوئی طاقت نہیں اللہ کے پیسرے کے سامنے کوئی پیسرہ نہیں ہے اللہ عنہ تلول خلے سے پکنا کشی ہے اے اللہ تُو اول ہے تُو اسے پہلے پوئی نہیں ہے اس بنیاد پر دین کو اٹھا ہے اللہ کا یقین اللہ کا تعلق اللہ کے تار اچھے حالات آویں تو شوپر کے ساتھ چلیں ناکوار حالات آویں تو شبر کے ساتھ چلیں ہم بیاء اکرام نے دونوں حالات کو دکھائی ہے بات نبی نبی ہوئے بات نبی بادشاہ ملے بڑی بادشاہ ہمیں پوری دنیا پر بادشاہ ہوئے وہ بات سمیجھے ہیں کہ ان کی ضرورت کھانا نہیں ہے یہاں پھاکہ ہے یہاں پھاکہ ہے یہاں اچھی ہے مینے سکتا چولے نہیں چلتے تھے اور دونوں نے کام کیا ساکسے والوں نے پھر کام کیا اور حکومت اور محالوانوں نے پھر کام کیا اللہ کا ان دونوں کے ساتھ کے نبی بیت پیدا کیا تاکہ آنے والی عمت کو رہبر ہی رہے کہ اچھے حالات میں کیا کرو گئے ناگوار حالات میں کیا کرو گئے کہ حالات اللہ تعالیٰ انتہام کے لئے ڈالتے ہیں پھر یہ پریشان کرنے کے لئے نہیں انتہام کے لئے ڈالتے ہیں کہ حالات سے گزار کر پھر انام ہوئی جبان دے گی کہ حالات رہتے نہیں ہیں ختم ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے کے حالات آتے ہیں ناغوار حالات کے مقابلے میں اچھے حالات آتے ہیں یہ حالات ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے ہیں کبھی ایسی حالات ہوتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی اللہ تعقیصہوں سے لے جاتے ہیں کہ ہر ایک مونکی طلب رجوع کرتا ہے یہ کیا ہے کہ ہم برکوں پر حالات کو بدلتے ہیں جس سے بات ہوتی ہے بدلتے ہیں اور یہ حالات کہ ہم امتحان کے لئے لاتے ہیں کون اس میں شکر گزار لکھتا ہے کہ اچھے حالات آئے تو نبیوں کی سنت یہ ہے کہ اچھے حالات میں آپ کوئی کام کرو اچھے حالات کا مزا نہیں لینا ہے اچھے حالات کی وجہ سے اپنی زندگی کا محیار گوچھا نہیں کرنا ہے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس باتیں لیکن اپنے معاشرات میں بس لو دنیا میں جاؤں گے تو دنیا کی معاشرات لکھ لاؤں گے کہ وہاں ایشے ہیں ان کے مقانات ایشے ہیں ان کے کھانے ایشے ہیں ان کے کپڑے ایشے ہیں ان کے شادے ہیں کہ نہیں تو اپنی معاشرات کا رہو اگر اپنے معاشرات کا رہو گے تو سب کو اپنا جیسے سمجھا رہو گے ہمارے مناس رضی اللہ تعالیٰ نے میسر پھٹے کیا حضرت عمر کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ میسر جو ہے آج تک ایک طرف ہی آفتا ہے جل ملکی اعتبال سے بھی جو تو ان کو پھٹے کیا پھٹے کر کے ان کے ذمہ داروں کی دعوت کی کیونکہ ہماری پھٹے کوئی دشمنی کے لیے نہیں کی کہ پھر جو دشمن ہے انہیں ختم کرو جیسے حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں ختم کرو کہ نہیں تو ان کے ذمہ داروں کی دعوت کی اُس دعوت میں ایک مطلبہ تو وہ کھانا کھلایا جس درد سے وہ لوگ کھا گئے تھے دوسری مطلبہ وہ کھانا کھلایا جو اور اچھا تھا تیسری مطلبہ وہ کھانا کھلایا جو خود حیال میں کہتے تھے بڑی بڑی ہٹیاں ہوں یہ تینوں قسم کے ثانی کھلا جال کرمایا کہ ہم دنیا کو جانتے ہیں ہم نے جان بوش کر اس کو چھوڑا ہے اپنے دین کے لیے ورنہ ہم کیسا کھانا کھانا اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جب ناثر مچھو صحابی صحابہ وہ ایک سیاسی اکمی تھے دنیا کی سیاست کو جانتے تھے تو اس لئے کھانا جانتے ہیں مگر ہم نے اپنے آخرت کے لیے ان کی جو سے تعلق لے اکھا ہے ضرورت کے درجے میں اگر کھانا ہے یہی بات ہے یہی بات ہے ایمان پہلا اپنے دنیا سے تعلق رکھے گا لیکن اپنے آخرت بنانے کے لیے اگر دنیا سے تعلق دنیا کے لیے رکھا تو وہ دھوکے میں حدیث طریق میں یہ صحیح ہے فرمایا دنیا دارم اللہ دار اللہ دنیا اوش حد میں کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ دنیا کو گھر بنایا ہے تو وہ گھر تو رہے گا نہیں اور آخرت میں ہے بھی دنیا اوش حد میں کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے اور دنیا اوش حد میں کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے یہ دنیا میں مال جمع کیا تھا وہ تو چھوٹ گیا یا مال لکھل گیا یا خود مل گیا وہ چھوٹنے کے لیے اور آخرت میں کچھ نہیں ہے تو دنیا کا مال اوش حد بھی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے اور دنیا کو دنیا کے لیے وہ جمع کرے گا جس کو عقل نہیں ہے یہ فرمایا کہ دنیا کو دنیا کے لیے وہ جمع کرے گا جس کو عقل نہیں ہے ہم دنیا کو جمع کریں گے لیکن حقوق قضا کرنے کیلئے جمع کریں گے جی ہاں یہ فرق ہے کہ گئر جو دنیا کو جمع کرتا ہے وہ دنیا کیلئے جمع کرتا ہے مسلمان دنیا کو جمع کرے گا حقوق کیلئے جمع کرے گا کہ میرے دن میں اللہ کے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اس کے لئے مجھ کو اللہ نے یہ اتباب دیا اس لئے دین سکھنا ضروری ہے دین کا علم جو ہوتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لئے ہوتا ہے دین کا علم حقوق کی معرفت کے لئے ہوتا ہے حقوق کی بیتان کے جس کا جتنا حق ہے جب دین کا علم ہی ہوگا تو اس کو حق کی خبر ہی نہیں ہوگی اپنے خواہشوں پر مان لگ جائے گا ہاں قضا نہیں ہوگا حانا کہ دنیا کے اسواب کو اللہ نے حاجتوں کے لئے اور حقوق قضا کرنے کے لئے پیدا کی کہ اپنے حاجتیں بھولی کرو حاجت بھولی کرنے سے عبادت پر یقصوی ملتی ہے حاجت بھولی کرنے سے کیا ہوتا ہے اسے پیشتر کی حاجت ہے تو حکم ہے کہ پیشتر آپ کی حاجت کے ساتھ نمان مل بور somos اس ساتھ تنا ہے ہساب نہیں پہلی ہوگا نوان پر ہساب کی حاجت لبا کر ہساب کی حاجت لبا کر معنا ہے لایوسائی ووو وحقین من ساتھ اسے ہال من نمان لگ Programs کہ وہ حقین ist یعنی پیشتر ف��ین کی حاجت لبا جاں گا منہ ہے کیوں؟ کہ جب حاجت سے باری ہو جائے گا تو حاجت سے باری ہو جائے گا اس لئے نماز کے احتمال کرو پہلے سے باری ہو جائے گا حاجتوں سے تھا کہ نماز میں یکسو ہی ہو جائے گا کہ حاجت روایی جو ہے وہ یکسو ہی کا ذریعہ کیا ہے؟ ایسے کھانا، بینا یہ سب حاجتیں ہیں جب یہ پوری ہوگے تو آدمی یکسو ہوگا کس کے لئے اللہ کی بازت دی پہلے اسواب پیدا کیے ہیں حقوق کے ادائیگی کے لئے دنیا داروالحقوق ہے مولا انجلہ صاحب فرماتے تھے دنیا داروالحقوق ہے اور آخرت داروالوجور ہے آخرت کیا ہے؟ داروالوجور یعنی بدلے کی جگہ وہاں بدلہ ملے گا یہاں حقوق اضاف ہوں گے یہاں سے ہوں گے حق اضاف کرے گا یہ حق اضاف کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں پھر مر جائیں مولما نے لکھا ہے کہ دنیا حیات موت کا گھر ہے اس کا حیات اور ہر گھر میں حیات بھی ہے ہر ہر گھر میں موت بھی ہے بچہ پیدا بھی ہوتا ہے ہاتھ میں بر بھی جاتا ہے کوئی گھر اسے کھاڑی نہیں ہے ہے نہیں بس کہ دنیا حیات موت کا گھر ہے اور آخرت کہ آخرت مدلہ پانے کی جگہ ہے اور ہمیشہ کی جگہ ہے آخرت کسی ہے؟ مدلہ پانے کی جگہ ہے اور کسی ہے؟ ہمیشہ جو بدلہ ملہ وہ ہمیشہ لے گا سزا میں ہے تو سزا میں ہمیشہ لے گا مزا میں ہے تو مزا میں ہمیشہ لے گا یہ مسئلہ ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکم کھا گئے یہ بات پر ماتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا گئے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کماننے کے بعد اس کے لئے کوئی لگانے ہیں یا جنت ہے یا دو سکتے ہیں یا اگر اس کا جنت میں منے گا یا اگر اس کا دو سکتے ہیں اور کوئی تیسری جگہ وہاں نہیں اس لئے ہم کو جو دنیا میری ہے میرے دوستو اس کے ساتھ ہم کو ایمان اور علم ملا ہے کہ ایمان سے اللہ کا تعلق اور علم سے وہ تعلق کے تقاضی ایمان اللہ سے تعلق اور ہر تعلق کے تقاضی ہوتے بی بی سے تعلق ہے تو اس کے تقاضی ہوں گے بچوں سے تعلق ہے تو اس کے تقاضی ہوں گے دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہوں گے نہیں ہوں گے زمین کے تقاضے ہوں گے ہر تعلق اپنے ساتھ تقاضے رکھتا ہے نبی کی دعوت میں یہ ہے کہ اندہ کا تعلق پیدا کرو اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ بھی دیکھو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے وہ تعلق ہی نہیں ہے دھوکہ ہے کہ تعلق کا اذنر کیا ہے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں تو وہ دھوکہ یا ظلم بنتا ہے سمجھے نہیں بات ہاتھ میں کھیتے کرتا ہے اس کے طرح پانی دینا ہے کھیتے کو پانی دینا ہے کھیتے کو کات دینا ہے پتہ میں کیا کیا کرتا ہے تقاضے پورے چڑھ کے وہ اس کا پھل لیا جاتا ہے دین کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہاں وہ ان تقاضوں کو اپنے آپ کو پورا کرنے والا بنانا ہے ایمان یقین کے ساتھ عامال کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ اپنے اندر پیلا کرنے کے لیے ہے ایمان کے ساتھ کام کرو عبادت کے ساتھ کام کرو اخلاق کے ساتھ کام کرو یہ ہم ساتھ پڑے یہ اپنے اندر پیلا کرنے کے لیے ہے ورنہ حق کے ساتھ آگا اس کے اہلیت چاہیے سمندہ کے جات چلانا ہے تو اس کے ساتھ کی ساتھ عیڈت پڑے گئے حوای جات چلانا ہے تو اس کے ساتھ پڑے گئے چلانا ہے چلانا ہکتہ چلان کرنے پڑے گئے چلانا ہے اس کے ساتھ رہ علرہ ا publicity اس کے ساتھ در آگنت پڑتے ہیں ہے نہیں بass پھئی سے یہ دین کے سلالے پھولے کرنے کے لیے دین کی صلاحیت وہ ایمان ہے اخلاص ہے اخلاق ہے استقامت ہے یہ اندر کی طاقت اس سے دین سے لے گا سمن میں آئی بات جیسے ہر ہنر پہلے اس کو سکتا ہے پھر ہنر کے دینے احتمال ہوگی اس سے دین کے لیے قنق ہے افر Gerdin کے لیے�� teammates اندر کا یقین، اندر کا اطلاق اندر خودا کا خوف چیسے ہی کروما ہونا جاتے ہیں خوک بی آگے، شوق بی آگے، شوق بی آگے، آخی رس کی pokر آگے۔ آخی رس کیکر کے تکاجے پورے نہیں ہوتیں آخی رس کیکر سے آخی رس کے تکاجے پورے ہوتیں آخی رس کی علم سے آخی رس کے تکاجے پورے ہوتیں دنیا کی علم سے دنیا کی تقلی پورے ہوتے ہیں اس لئے علم و دیکھر اس کے اندر ہے تو اس کا علم دو اس کے اللہ کی طرف سے ہم پر کیا کیا حق ہے مننے سے بلے کیا حق ہے مننے کے بعد کیا حق ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری ان ذمہ داریوں کو پورا ہونے سے کہ رضا تعالیٰ کی مدد ہے اور مدد اللہ قدرت سے کرے گا اتواب کا مہتاز اللہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو عزت دینے کے لئے مال دینا چاہیے اللہ کا فقیر مال کے عزت دیکھا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لے ہیں ہم آتے ہیں اور عزت آپ سے عزتہ کسی کی بھی نہیں ہے اللہ کے لئے عزت ہے اور دوسرے خمبر میں اس کے رسول کے لئے عزت ہے رسول کے لئے عزت ہے تو عزت اجباب تو نہیں ہے عزت تو اللہ کی صرف ہے کیا ہے ہاں اللہ عزت والا ہے پھر اللہ کی تابیداری کرنے والے عزت والے ہیں بتا، چاہی انتے والے ہے کرنا نہیں ہے یہ بتایا ہزت اللہ کیا ہے آپ کو اللہ نے آئ輔 کیا ہے sanct تیس میں کودھ کے فطر و باکہ ہ Constant ہم آپ نے فطر و باکہ ہی shootے آخی تو ہے کہ کہ آپ ست لئے گانی بات می تھے اور کچھگو گانی بات میتے دیتا نہیں ایسا سندھے کا ایک دفعہ عرض کیا اپنے حالہ تقشیل کہ ایسا میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ یہ بہاروں کو شونہ بنا دے لیکن مجھے ایسا کرنا نہیں ہے اللہ نبیوں سے مغیر صبر کے راضی نہیں ہوگا اللہ نبیوں سے صبر سے ہی راضی ہوگا اس سے ہر نبی نے صبر کیا ہے وہ حضور کو حکم دا بس مرکمہ سبھا راضی نہیں ہوگا اے نبی آپ ایسا سبر کریں جیسے وہ لوگ اپڑی بڑی نبیوں نے سبر کیا وہ ہلیں سبر کیا سارے راضی نہیں ہوگا کہ انداز بھگیر سبر کی ہوئے کسی نبی سے راضی نہیں ہوگا اس لئے میں تو سبر کروں گا مجھے صورنہ نہیں بنانا نبیوں کی زندگی ہے میں چاہتا ہوں اس لئے میرے دوستو کبرانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے ہماری اوپر جنہی ہماری طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ ہم بڑی ڈالیں گے صحابہ پر زیادہ بوجھ ڈالا ہوں نے اس کی طاقت بھی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر وہ باپے نہیں آئیں گے پتھر باننے والے بیٹ پر تمہارے پر طاقت کھائیں گے پیٹ پر پتھر باندو تو تین مر طاقت آتے ہیں معمولن تین مر طاقت آتے ہیں اور شوقت کس سے طاقت آئے شوق کے طور پر یہ کہا پیٹ پر پتھر بانیں گے اس سے ان پر اسے حالات آئیں گے بھی نہیں کیوں اللہ اس کی عبدوری جانتا ہے اس نے دھبرانہ نہیں وہ حالات ہاں پر نہیں آئیں گے وہ تو ان پر آگئے ان میں ساپس کی ہے کہ ان کو گشت آجاتا تھا اور کیا کہنی ہے جانتا تھا آپ کے ساتھ رہتے نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ سے محمد دوار رہنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اللہ کام جلائے گا اللہ دروازے کھولے گا اللہ کے ہاتھ میں جابیہ ہیں کسی کے ہاتھ میں جابیہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں جابیہ ہیں ہر خزانے کی جابیہ خزانے بھی اللہ کیا ہے اور خزانے بھی اللہ کیا ہے مصیبتوں کے علاہتوں کے ان کے ہاتھ میں خزانے اور ان کے ہاتھ میں جابیہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے ہمارا رکھ اللہ کی طرف ہو جائے گا کسی کے دعاوں سے کام کر کے دعا مانگے اور دعا مانگے کام کرے دعاوں کی بہت کمی ہے ہماری جماعتوں میں ہرنا کہ ہم تو دعا والے ہیں ہم تو کھانے کی دعا شونے کی دعا کرتے ہیں بے ذاتی نوران نے کرسکتا ہے لیکن دعا ہمارے اندر اُتری نہیں ہے اور دعا کا احتمام بھی نہیں ہے حالاتوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں حالاتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یہ باتل ہے یہ poster ہے یہ باتل ہے اب آپ ماند بلان nostro sleep باتل کا ذکر جھوڑ کر باتل کو دکھن کرو جب تم باتل کو ذکر نہیں کرو باتل دھپن ہو جائے گا اور جب تم باتل کا ذکر کرو گے تو میل جائے گا ہمیں چھل باتل بھرکے ذکرے ہیں اپر باتل کو ذکر کرو اُس کا تذکرہ چھوڑ کر退 جب اس کے تدکیر اکھوڑ ہوگے کوئی تفن ہو جائے کوئی جانے گا بھی نہیں لیکن جب اس کے تدکیر اکھوڑ ہوگے تو پھر حالت کوئی جاننا چاہیے وہ فائدہ کچھ ہے نہیں اس نے میرے جو تو اصل تدکیر ہے تو ہمارے آخرت کیونے سے اس کے آخرت اللہ کی بات اللہ کا خام اور پھر اللہ سے دعا مانگے مومی دعا چھوڑ ہوگا اپنے آپ کو کسور وار شہرانا اور اللہ سے امین وار لکھنا یہ مومین کی شانے یہ مومین کی شانے کہ اپنے آپ کو کسور وار کر جائے اسے دعا کرے اللہ سے روز ماں بھی مانگے میں کسور وار کرنا ہوں مانگنے آیا ہوں مانگنے آیا ہوں پھر جاتوں کو کچھنا جندہ کرو پھر جاتوں کو کچھنا جندہ کرنا چاہیے عام شہابہ پیچھے جنگنے والے ربوں کو اور اپنا معاملہ اللہ سے کہنے والے ربوں کو راتوں میں بھٹکوٹ کر کے اپنے معاملات اللہ کے ذام در رکھو ہمارا وہ کام ہے کہ ہمارے تیر اندھیرے میں چلتے یہ تو نشانے پر لگا دے کہ ہمارے تیر اندھیرے میں چلیں گے کیا مطلب چندہ رات میں پیچھے رات میں اٹھ سر کے دعائیں دعائیں آچمان بچائیں ہمارے تیر اندھیرے میں چلتے یہ ہے اس امت کو اللہ نے دعا کی بھی ایک نعمت دی کیا دی ہے بہن پڑی نعمت دعا کی بھی وہ نفیوں والی چیزے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا نفیوں والی چیزے حکمت والوں کے چیزے محل والوں کے چیزے نہیں ہے نفیوں کی چیزے نفیوں والا کام ترو نفیوں والی زندگی گزار پھر مانگو پھر دعا میں ایسی قبولیت آوے گی جیسے کہ نبی کی دعا میں قبولیت آتی اتنے بڑے امیت اللہ ہی ہے کہ اچھی طریقے سے کام کر کے پھر دعا مانگو تو باعث اقوال کے ساتھ کہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے کہ رات کو دن بناتے ہیں جن کو رات بناتے ہیں رات کو چھوٹی بناتے ہیں جن کو بڑا رہا ہاتھ یہ کون کرتا ہے جو اللہ ہمارے اوپر یہ نظام کرنا ہے وہ ہماری زندگی کے حالات جو اسے کیا ہے جن پر راتے چھوٹی ہوتے ہیں جن پر دن بڑے ہوتے ہیں ان کی حال بھی اللہ کی آتا ہے اس نے ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے کیا دیا ہے دعا کا ہتھیار ہتھیار چلانا نہیں سکھ دے گیا تو ہتھیار سے کوئی پائدہ نہیں ہوگا اس نے ہتھیار چلانا سکھ دے اسے دعا کرنے والے بنو دعا سکھو دعا والے زندگی بناو پھر دعا مانگو دعا والے زندگی بناو پھر دعا مانگو پھر وہ دعا ہوگی جو آسمان پر اٹھانے جائے گی دعاوں کا اقرام ہوگا قبولیت کے لیے سمجھ میں نہیں باتا یہ دعا کی بھی عادی بنیں عبادت کی خوب کریں خورست میں عبادت نہ کریں وہ بہت خوب میں ہیں حدیثوں میں جو خورست میں خورست کو برباد کریں وہ بہت خوب میں ہیں بڑی بڑی عبادت ہے کہ کون مانا سکتا ہے صدقات بھی کریں نوافل بھی پڑیں روزے بھی رکھیں سکر بھی کریں گوائیں بھی مانگیں اپنے عامال کو اللہ کی مدد دینے کے لیے ہم کو عامال دیئے عامال اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا بھی وسیلہ ہے خورست کو ضائع نہ کریں خورست کو آخرت بنانے میں لگائیں اپنے ذن میں عامال کو لازم کریں کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے تو کرنا ہی میرے لئے کرنا ہی تو کریں گے انشاء اللہ خورست تو کرنا نہیں کرنا ہی خورست بہت سببات ہوگی اپنے نومے جنہوں نے کمایا انہوں نے بہت کمایا خورست میں یہ بڑے بڑے کام کی بڑے عبادتیں کی روزیں بھی رکھتے نوازیں بھی پوری دعائیں بھی ہماری سنسوا خیرات کی یہ وقت پتام کرنے کا ساتھ اب بھی کچھ گیا ہے نہیں یہاں سے نیا ارادہ لے کر کے جائیں نیا ارادہ لے کر کے جائیں کہ جا کر کے آخرت بنانی ہے کیا بنانی ہے آخرت بنانی ہے آخرت بنانی کے لئے ہر خیر کی ضرورت ہے ہر خیر کی ضرورت ہے ہر خیر کی ضرورت ہے جنہیں کہ پانچ کام کیا پانچ کام تو تربیت کے لئے ہے اپنے سے آلیت بات آ اس سے زیادہ نہیں ہے آلیت بات آ اپنے سے زیادہ نہیں ہے آخرت بنانی ہے تو اس لئے دعائیں بھی مانگتی ہے اور آپ نے آپ کو دعا والا بنانا ہی ہے دعا والا بنانا کے پھر دعا مانگیں یہاں سے ایک معمول یعظمی دستاقت کرے اور ایک جسمیدار ہے اسے حضر پر ہے اس کی دستاقت کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی دستاقت ہے اس وقت وہ جذبی سوچے گا اس کے بارے دستاقت ہے کیوں ایک پارلیمنٹ میں اس کے بارے نہیں ہے دستاقت لیکن وہ اپنے مقام سے دستاقت کر رہا ہے ایسے اپنے مقام سے دعا مانگے کہ اللہ کے ہاں اپنے مقام پیدا کرے یہاں پھر دعا مانگے کہ اللہ کے ہاں اکرام ہے دعاوں کا حدیثوں میں اللہ کے ہاں دستاقت کا اکرام حدیثوں میں کہ دعا سے بڑھ کر کے کسی عمل کا اکرام آشمان میں نہیں ہوتا سمجھنے نہیں با دعا دعا کے اگرد بھی سمجھنے ہیں یہ نہیں کہ پنجمہ ہے تو دعا مانگنے پھر دیں یہ استماعی دعا جو ہمارے ہاں مانگتے ہیں وہ تو انفیدہ دعا کی تعلیم کیلے مانگتے ہیں کہ جیسے یہاں مانگتے ہو جمع ہو گا خود بھی مانگا کرو تو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعافیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہدیو تعالیٰ اللہ تعالیٰ